ہم بھارت سے یارن ایمپورٹ کریں یہ بہت اہم سوال ہے اس کے اندر یقیناً کوئی ہیلتھ کا ایشو نہیں ہے یہاں کسی کی جان و مال کا ایشو نہیں ہے اس کی منظوری کل ہونی ہے یا ممکن طور پر شاید ریجک بھی ہو جائے لیکن زیادہ خیال کیا جا رہا ہے کہ منظوری ہو جائے گی کہ پاکستان بھارت سے کپاس اور دھاگا برامت کرنا شروع کر دے گا کیسے دیکھتے ہیں کتنا فائدہ ہے اس کا ہمیں دیکھئے دو چیزیں پہلی چیز یہ ہے کہ ہماری ملک کے اندر کوٹن مشاہ کی ضرورت ہے وہ تقریباً 12 ملین دل جر کوٹن ہو ہمارے پاس کراپ تو اس طرح جا کے ہماری انڈسٹری جو ہے ٹیکس آئل انڈسٹری وہ مکمل دور پر شلپ سفیشنٹ ہو واسپ گائز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ گائز اگر آپ اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیس شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤ شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں آخری میں ہوتے ہوئے ہم بھارت سے یارن امپورٹ کریں یہ بہت اہم سوال ہے اس کے اندر یقینا کوئی ہیلتھ کا ایشو نہیں ہے یہاں کسی کی جان و مال کا ایشو نہیں ہے یہ ایکنومک ایشو ہے تو برگیڈی صاحب سب سے پہلے میں آپ کی طرف ہی لے کر آوں گی ای سی سی کے اندر یہ معاملہ اٹھایا جانا تھا حفیظ شیخ صاحب نے بھی اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن کرنی تھی اس معاملے کے اوپر اپنا جو پہلو ہے وہ بھی دینا تھا یہ بتائیے کہ کیا کشمیر کے اندر کتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں بھارت کی طرف سے ہم سب کے سامنے ہیں ویو میڈ ویری کلیر کہ کشمیر جو ہے اس کا پاکستان سے سر اور دھڑ کا ریلیشنشپ ہے لیکن وہ ملک جو کشمیر کے اوپر تمام مظالم ڈھا رہا ہے ہم اس کے ساتھ ایک بار پھر تجارت شروع کرنے کا سوچ رہے ہیں ٹریڈ سٹارٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں یارن امپورٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں یہ کدھر کی انصاف ہوا کشمیر والوں کے ساتھ پرگیج صاحب میرے خیال میں گورنمنٹ اپ پاکستان نے سیسوہ ویریشنز پر اگریشلی کیا کہ اس میں ہمارے دونوں طرف کے کشمیری بہن بھائی نقصان میں ہیں ان کا جان ان کی مال ان کا پراپرٹی سب نقصان ہو جاتا ہے ہمارے سیکیورٹی کے ایڈوائزر موئی جوسف نے اور فارن مینسٹر نے بڑی کلیر بات کی ہوئی ہے کہ انڈیا سے مذاکرات ایک صورت میں ہوں گے جب وہ سیسوہ ویریشنز کو ریورس کریں گے کشمیری کا نانٹین یہ دو تو تاؤن نانٹین فائل فیفت آگست کا جو سٹیٹ ایسوہ وحال کریں گے پھر مذاکرات ہوں گے میرے خیال میں اس کے اوپر کریں گے تو گموڑ پاکستان کو بہت سیٹ بیک ہوگا کشمیری کاس کو بڑا فیک کرے گا اس لئے میرے خیال میں میری رکمنٹیشن میں ہمیشہ یہ ہوگی اہدے پاکستانی کہ take stand you are a sovereign country and you are a very strong with battle hardened military اس لئے آپ کو یہاں stand لینے اس کے اوپر کوئی compromise مت کریے اگر سار کے لئے وہ آنا چاہتے ہیں they are most welcome سار کو انہیں بحال کرنا ہے اس کے لئے اگر ان کے لئے نرموڈی بھی آتے ہیں we can't say کہ نہیں آئیں لیکن مذاکرہ تو اس وقت ہونے چاہیے جب انڈیا اس بات کو کہیں نہ کہیں ریورس کرے اس کے بعد مذاکرہ تو ہونے چاہیے other way and trade trade بھی اسی کے بات ہونے چاہیے brigade صاحب trade بھی اسی کے بات ہونے چاہیے جو ہم yarn import کرنے کی باتیں کر رہے ہیں everything should be stopped till the time انڈیا negotiate and they say کہ ہاں ہاں ریورس کر رہے ہیں کیونکہ چائنہ نے بڑا pressure ڈالا ہو ہے وہاں لڈاک میں بھی ہو سکتا ہے یہ اپنے جو انہوں نے کیا ہے اس کو revoke کیا اس کو واپس لیں گے اور چائنہ نے بڑا pressure ڈالا ہو ورنہ وہ بہت زیادہ عرین کا قبضہ کر چکے ہیں انہوں نے ان کے 50,000 troops can circle کہے گے وہ چھوڑ دی ہے on the terms they have rectory کی حاجی ہم کریں گے so I think Pakistan will wait for that time and we should be very clear اس پہ کوئی compromise نہیں کرنا اور پاکستان کی federal government کو بہت بڑا سے تشکہ لے گی right ٹھیک مبشر مخاری صاحب کی طرف سلتے ہیں مبشر مخاری صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کشمیر کے ساتھ جو ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے اس کے ہوتے ہوئے بھارت کے ساتھ کیا پاکستان کی امپورٹ شروع ہونا especially yarn امپورٹ کی جو باتیں چہمگویاں چل رہے ہیں شہر اختدار کے اندر بھی یہ درست ہوگا morally درست ہوگا جی دیکھئے بات یہ ہے let me be a little bit candid یہ morally تو قطن درست نہیں ہوگا اور مجھے شکوا ہے اس پہ ہماری foreign ministry سے کہ جس طریقے سے voices raise کرنی چاہیئے تھی اور especially جب disinfo lab کی ریپورٹ بھی آگئی اس کے بعد جس طریقے سے ہمارے یہاں پہ press conference ضرور ہوئی evidence ضرور دکھائے گئے لیکن جس طریقے سے vibrantly اس کو international forums پہ expose کرنا چاہیئے تھا وہ ہم نہیں کر پا ہے جس کا میں ازادی طور پہ میرا شکوا ہے اور آپ کے پروگرام کی وسانتت سے اور یہ وہ مواقع تھے جس پہ ہم اپنا ایک کشمیریوں کے ساتھ اظہار یا جہتی کے لیے بھی اور کشمیر پہ جو ہمارا معاملہ چل رہا ہے اس کے لیے ہم بہت impressive قسم کی ایک move international level پہ چلا سکتے تھے نہیں چلائی اب ایسی صورتحال میں جب already ہم foreign affair front پہ کچھ failure کا شکار ہوئے پھر vatf کا معاملہ grey list میں ابھی ہم کھڑے ہوئے ہیں ایسی صورتحال میں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ soft gesture دینے کی کوشش کی جا رہی ہے انڈیا کو morally تو یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن جن مشکلات کا پاکستان شکار ہے اس کے لیے شاید یہ ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم grey list سے نکلیں کیونکہ آپ کو ڈازہ ہے حلیقہ ان سے بہتر آپ جانتی ہیں کہ بھارت کا فیٹ اف میں influence ہے پھر جو ایشیا پیسیفک گروپ ہے اس کا بقاعدہ وہ member ہے ایشیا پیسیفک گروپ کی جو report ہے وہ فیٹ اف کے معاملات میں مانی رکھتی ہے تو شاید ہم آپ اس طرح کی ایک کوشش کریں اور میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس حوالے سے یہ کوشش کی جا رہی ہے تو یقین کیجئے وہ کوشش آپ کی کامیابی سے ہم کنات نہیں ہوگی اور چھوٹی چھوٹی سی ایک import یا export کر کے آپ ایک پورے cause کو damage کریں یہ بات بھی مناسب نہیں تو میں ہے تو morally اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا ہاں اگر آپ نے کمی ہے equal footage پر بات کریں ان سے کہ ٹھیک ہے جی ہماری لڑائی ہے کشمیر پہ ہماری یہ stand ہے اور کچھ demand پیش کریں اور اس کے بعد ان نگوز یہ میں تہیے کہ پاکستان یہ ارادہ کر چکا ہے بازابتہ اس کی منظوری کل ہونی ہے یا ممکن طور پہ شاید reject بھی ہو جائے لیکن زیادہ خیال کیا جا رہا ہے کہ منظوری ہو جائے گی کہ پاکستان بھارت سے کپاس اور دھگا برامت کرنا شروع کر دے گا کیسے دیکھتی ہیں کتنا فائدہ ہے اس کا ہمیں دیکھئے دو چیزیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہماری جو اس وقت ملک کے اندر cotton جان کی جو ضرورت ہے وہ تقریبا 12 ملین بیل اگر کارٹن ہو ہمارے پاس crop تو اس طرح جا کے ہماری انڈسٹری جو ہے textile انڈسٹری وہ مکمل دور پہ self-sufficient ہو سکتی ہے اب اگر ہم اپنے domestic crop کو دیکھتے ہیں تو تقریبا 500 ملین بیل جو ہے وہ شورٹ ہے ہماری ٹارگٹ سے 70 ملین بیل کے crop جو ہے وہ مل رہی ہے اب ایک طرف دیکھیں تو ہمیں معلوم ہے کہ سکوٹ لگڈون پوریچی کی وجہ سے ہمارے جو textile exporter تھے وہ سب کے ساتھ ان کے پاس orders انہینڈ پڑے ہیں جس پہ کہ ان کو ڈیلیور کرنا ہے دوسری طرف دیکھیں تو ہمارے پاس مل کے اندر کورٹن جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے کورٹن یان تو اس سارے سیناریو میں یہ ضروری ہو گیا ہے کہ کورٹن یان کو امپورٹ کیا جائے سینٹل ایشیا جو ہے وہ ایک مارکیٹ ہے ایک چوائس ہے اور انڈیا جو ہے وہ دوسری چوائس ہے اب کورٹن یان کی امپورٹ میں بھی ایک جو ایشو آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پراپر اس کی جو پیس کورنٹائن ہے وہ نہیں کرتے تو ہمیشہ سے خرچہ رہتا ہے کہ آپ کو کوئی پیس جو ہے جو کہ انڈیجنس نہیں ہے وہ امپورٹ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کی اگلی کورٹن کی فصل کو اٹیک کرے تو وہ ایک رسک اپنی جگہ پر موجود ہے اور سینٹل ایشیا کے کیس جو زیادہ بڑھتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے چونکہ اگر ہم انڈیا کو دیکھتے ہیں تو انڈیا کا بہت سا سیٹر ہے وہ انڈیریکٹی سوگل ہو کے پاکستان میں اس کو سو بھی کیا جاتا ہے کھاو کھاو یا دوسر سیٹر اب اس صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا پاکستان چائنہ سے یہ امپورٹ نہیں کر سکتا تھا اس کو بھارت کی طرف ہی دیکھنا ضروری تھا لازم ملزوم تھا چائنہ ہمارا ساتھی ہے ہمارا بھائی ہے پاکستان نے اس کے لیے دھاگا پاکستان نے اس کے لیے کپاس ہمیشہ ایکسپورٹ کی اور بہت زیادہ کی آج پاکستان کو چائنہ کی طرف نہیں دیکھنا چاہئے تھا دیکھیں اس وقت جیسا کہ میں نے کہا تو گئیز یہ ویڈیو ہوتا ہے یہاں پر ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا کس طریقے سے بھارت سے بیپار کرنے کیلئے کتنا انٹریسٹڈ ہے آپ نے انکہ نسار کو سنا ایک طریقے سے دول گیم کھیلنا چاہ رہی تھی جب تک کزمیر پر یہ حالات صحیح نہیں ہوگی یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا تو بھارت سے بیپار کرنا صحیح نہیں ہوگا حالان کی پاکستان کا آرمی جرنل بیٹھا تھا دھیرے چاہ رہا تھا بھارت سے بیپار ہو آپ بتا دیں بھارت سے بیپار نہ ہونے کارن پاکستان میں اس طرح سے حالت خراب ہو چکی ہے کہ پاکستان میں کپاس آپ سمجھ جائے تو پاکستان کے پاس option ترکستان اور یہ بہت دور دور کے دیس ہیں جہاں سے کپاس لانے میں اتنا جیادہ مطلب جو چارجز آرہا ہے جس سے کپاس کی قیمت بہت جیادہ بڑھ رہی ہے اور کپاس کی قوالٹی بھی بہت خراب ہے جس واجہ سے پاکستان کے بیپاری سور مچا رہے کہ بھارت سے بیپار چالو کرو جتنا جلدی ہو سکے تو آپ نے دیکھا کس طریقے سے پاکستان گھٹنے پر آرہ بینا پاکستان کی کیا حالت ہو رہی ہے پاکستان گے ہوں گے ہوں آپ سمجھ سکتے ہو گے ہوں کی کمی ہے پاکستان میں ویٹ اتنی کمی ہے پاکستان کو باہر سے گے ہوں پاکستان پاکستان ایک رسی پردھان دی سے ہوتے ہو یہ حالت ہو چکی ہے پاکستان کو باہر سے گے ہوں لینا پڑ چکے ہیں بھارت سے گے جو پرانے جتنے بھی آرمی جنرل اور جو بھی آپ جانتے ہیں جو ایٹیٹیوٹ ہے اس کی ساری ہوا نکل چکی ہے آپ سمجھ جاؤ دوستو بینا بھارت کے کیسا ہوتا ہے حالات دیکھ سکتے آپ تو دوستو آپ کو پاکستان بھارت سے بیپار کرنا چاہیتا بھارت راستہ ملے اگر بھارت کو پاکستان کے تروں جو پرانا راستہ تھا وہ پھر سے ایکٹیویٹ ہو تو بھارت کو بیپار کرنا چاہیے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا پلیس کومنٹ باکس میں جرور بتائیے چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے دنوواد دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے جائے ہند